بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے لئے بڑی ہی زبردست اور ٹیسٹی ریسپی لے کر آئی ہوں جو ہے چکن سٹیم روز جس کو ہم بغیر آئل کے بنائیں گے مگر پھر بھی آپ یقین کریں یہ چکن اتنا چٹھارے دار اور ٹیسٹی بنے گا سپیشلی جو لوگ ڈائٹ وغیرہ کر رہے ہیں ان کے لئے تو یہ بیسٹ ریسپی ہے تو آپ ویڈیو کو مکمل دیکھئے اور اگر ریسپی پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا تو مت بھولیے گا تو چلیں بہر ٹائم ویسٹ کیجئے مزیدار سا چکن سٹیم روز بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ہم نے میرینیشن بنانی ہے چکن کے لئے تو اس کے لئے سب سے پہلے تو میرینیشن میں ہم شامل کریں گے ہاف کپ دہی اور ٹو ٹیبر سپون شامل کر لیں گے لیمن جوس اور اب اس کے علاوہ اس میں جائے گا ون ٹیبر سپون لیسن اور ادھرک کا پیسٹ اب مثالیں شامل کرتے ہیں مثالوں میں ہم ہاف ٹیبر سپون کٹوی لال مرچی شامل کریں گے ہاف ٹیبر سپون لال مرچ پاودر ون ٹی سپون شامل کریں گے پیپی کا پاودر یہ ہم کلر کے لئے شامل کریں گے ہاف ٹیبر سپون ہے گرم مسالہ پاودر ہاف ٹیبر سپون کٹا ہوا دھنیا ہاف ٹیبر سپون ہے زیرا پاودر ونٹی سپون شامل کریں گے کٹوی کالی مرچیں اور ہاف ٹیپ سپون ہے اوری گینو اور اب اس کے علاوہ اس میں شامل کریں گے ونٹی سپون نمک اب اس میں شامل کریں گے ونٹی سپون تکہ مسالہ اچھا اب یہ جو مرینیشن بنیں گے یہ تھوڑا سی سپائسی بھی ہوگی اور چٹخارے دار ہوگی تو اگر آپ زیادہ سپائسی نہیں کھانا چاہتے تو مرچوں کو کم کر دیجئے گا ساتھ میں میں نے تھوڑا سا ریڈ فوڈ کلر بھی شامل کر دی ہے اس کی وجہ سے مرینیشن کا کلر بھی زبردست ہو جائے گا اور جب ہم اسے چکن پر لگا کے بنائیں گے اسے تو اس کا پھر وہی کلر آئے گا جیسا کہ ہم ہوترز وغیرہ میں چکن سٹیم کھاتے ہیں بالکل اسی طرح سے ہماری چکن پھر بن کے تیار ہوگی تو چلیے ہماری مرینیشن اب ریڈی ہو چکی ہے اب اسے چکن کے اوپر لگاتے ہیں تو یہاں پر میں نے ڈیڑھ کلو کا چکن لیا ہے جسے اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد میں نے گہرے گہرے سے کٹ لگا لی ہیں اب کٹ ساپنے اچھی طرح سے لگانے ہیں تاکہ مسالہ اس کے اندر جائے اور پھر اسی کی وجہ سے تو اس کا ٹیسٹ بھی اچھا آئے گا تو مسالے کو آپ نے ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے اس کے اندر لگانا ہے تو اس طرح سے آپ نے چکن کی اچھی طرح سے مساج کرنی ہے پھر اسی کی وجہ سے تو انشاءاللہ ہمارے جو چکن کا ٹیسٹ ہوگا وہ زبردست آئے گا اور دوسرا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو میرینیشن ہے وہ تھوڑی سی تھک ہے تو آپ بھی اسی طرح سے بنائیے گا تب ہی یہ اس کی اوپر سٹیک کرے گی ورنہ تو اگر لیکوڈسی ہوگی تو جلدی چکن کی اوپر سے اتھر جائے گی تو تھوڑا سا آپ نے جو میرینیشن ہے اس کو تھک رکھنا ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں سارے مسالے کو ہم نے چکن کی اوپر اچھی طرح سے لگا لیا ہے تو اب باری آتی ہے کہ ہم نے اس کی میرینیشن کو ٹائم کتنا دینا ہے تو یہ تو سب سے مین پوائنٹ ہے تو بھائی صاف بات ہے آپ جتنی دیر کے لیے اسے میرینیٹ کر کے رکھیں گے اس کا ذائقہ پھر اتنا ہی زبردست آئے گا سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ آپ اسے رات کو لگا کے رکھ لیں اگر آپ نے صبح بنانا ہے تو پوری رات کو اسے ٹائم ملے گا تو یہ زیادہ ٹیسٹی بنے گا ویسے یہاں پر میں نے تو اسے تین گھنٹے کے لیے ٹائم دیا تھا کیونکہ میرے پاس ٹائم کم تھا تو میں نے اسے تین گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر کے رکھا تھا مگر پھر بھی آپ یقین کریں ہمارا جو چکن سٹیم بنا تھا وہ بڑا ہی زبردست اور ٹیسٹی بنا تھا تو چلیے ابھی تین گھنٹے ہو چکے ہیں اب اسے ہم سٹیم کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو سٹیم کرنے کے لیے ہم نے یہاں پر لینے ہیں بٹر پیپر کیونکہ اس کے اندر ہم نے اسے ریپ کرنا ہے تو بٹر پیپر آپ کو آرام سے کہیں سے بھی مل جائیں گے تو سب سے پہلے تو ہم تقریباً دو سے تین بٹر پیپر نیچے رکھیں گے اور اسے طرح سے اس کے اوپر رکھ کے اسے اچھی طرح سے ریپ کر لیں گے اور پھر اسے سٹیم کریں گے اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا چکن بھی اچھی طرح سے گلے گا اور اس کے اوپر جو مثالہ وغیرہ ہے وہ بھی نہیں اترے گا تو آپ نے اسے بٹر پیپر کے اندر ریپ ضرور کر لینا ہے اگر آپ اسے ایسی سٹیم کریں گے تو سارا مثالہ اتر جائے گا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے چکن کو اچھی طرح سے ریپ کر لیا ہے اب اس سٹیم پر رکھتے ہیں تو اب سٹیم کرنے کے لیے میں نے سب سے پہلے تو ایک بڑا سا پین لیا ہے اور اس کے اندر میں نے ایک گلاس پانی شامل کر کے اس کی اوپر اسٹینڈ رکھ دیا ہے جو نارمل اسٹینڈ گھروں میں ہوتے ہیں اسی کی اوپر ہم نے یہ چکن رکھنا ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے چکن کو اس کی اوپر رکھ لیا ہے اب اس کے اندر ہم نے بہت زیادہ پانی شامل نہیں کرنا ہے تاکہ چکن کے ساتھ پانی ٹاچ نہ ہو اب اسے کور کر دیتے ہیں تقریباً فورٹی سے فورٹی فائیو میٹس کے لیے اور فلیم کو ہم نے پہلے پانچ منٹ ہائی کرنا ہے اور پھر بلکل لو کر دینا ہے انشاءاللہ فورٹی سے فورٹی فائیو میٹس کے اندر ہمارا چکن اچھی طرح سٹیم ہو جائے گا تو چلیے ابھی فورٹی فائیو میٹس ہو چکے ہیں ہم نے اس کا کورٹا لیا ہے اب یہاں سے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کا چکن ریڈی ہو چکا ہے مگر اس کی جو خوشبو ہوگی وہ پورے گھر میں پھیل جائے گی تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کا چکن اب سٹیم ہو چکا ہے تو اب ہم نے احتیاط کے ساتھ اسے نکال لیا ہے اب اس کا بٹر پیپر ریموو کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ چکن کیسا تیار ہو گیا ہے ویسے تو اس کی جو خوشبو ہے وہ الحمدللہ پورے گھر میں پھیلی ہوئی ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے ہمارا چکن کتنا زبدست طریقے سے گل چکا ہے آپ کو اس کی لوگ سے ضرور آئیڈیا ہو رہا ہوگا یہ کتنی اچھی طرح سے گلہ ہوا ہے تو اب اسی سرونگ ڈیش میں نکال کی اس کی فائنل لوگ آپ کو دیکھاتے ہیں اور یہ بھی دیکھاتے ہیں کہ چکر کتنا زبدست طریقے سے گلہ ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل بھی ہم نے اس کے اندر کوئی آئل وغیرہ شامل نہیں کیا مگر پھر بھی ہمارا جو چکن ہے وہ کتنا زبدست اور کتنا چٹخارے دار تیار ہو گیا ہے سپیچلی جو لوگ ڈائٹ وغیرہ کر رہے ہیں ان کے لیے تو یہ بیسٹ ریسپی ہے آپ اسے پہلے سے ہی میرینیٹ کر کے اگر رکھ لیں گے تو جب بھی آپ کے کھانے کا ٹائم ہو تو آپ اسے نکال کے سٹیم کیجئے سیلیڈ اور چٹنی کے ساتھ آپ اسے انجوائے کیجئے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا وزن بھی نہیں بڑھے گا اور آپ پیسٹی سا فل میل انجوائے کر لیں گے تو اگر ریسپی پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا یہ چکن بڑا ہی سوفٹ اور جوسی سا تیار ہوتا ہے تو آپ نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی تو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے اور اسے شیئر بھی ضرور کرنا ہے اپنی فیملی میبلز کے ساتھ چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اب کر لیں تو اب اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا بھی آئینڈ کرتی ہوں انشاءاللہ کسی طرح کی آسان اور نئی ریسپی کے ساتھ آپ سے ملوں گی تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں خوش رہیں آباد رہیں اور آپ سب بھی پلیز مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں ضرور جاد رکھئے گا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیوں سے نواز دے اور اللہ تعالی ہم سب کی گناہوں کو معاف کرے آمین سم آمین اللہ تعالی ہم سب کی گناہ